کیا نام ہے آپ کا علیکم السلام اچھا اللہ یعنی صاحب میرے ذہن میں تو کافی زیادہ پہلے تو منتعرف کروا دوں میں مسلم اور سنی نام کیا ہے محمد عمران نامہ جی محمد عمران اور کس شہر سے اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں خدا سلامتی دے آپ کو حکم کرے میرے بھائی آمین آپ کو بھی سلامتی دے اچھا صاحب اللہ یعنی صاحب میں نے آپ کی گفتگو ساری سوری ہیں کافی دیر سے تو پہلے تو میرے ذہن میں کافی زیادہ سوالات تھے کافی زیادہ سوالات تھے شیعہ مذہب کو لے کر لیکن ایک دو چیزیں جو آپ نے ابھی اسی گفتگو کے دوران کیا میں اسی کے متعلق اسی چیز کو پرٹینو کرنا چاہتا ہوں ایک میں آپ نے حضرت عمر کے متعلق یہ کہا کہ انہوں نے قرآن کے خلاف حکم دیا تو آپ وہ روایت ایک دفعہ دوبارہ پڑھیں اس کے اندر جو سٹارٹ ہے اس کے اندر سٹارٹ میں جو عمار بن جاسر ہیں میں اور آپ ایک ٹائم میں گئے اور آپ نے نماز کو چھوڑ دیا جو آپ کہہ رہے ہیں کتاب سے آپ نے نماز کو چھوڑ دیا اور میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا اس ٹائم اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ٹائم ہے اس ٹائم یہ تیمم کے آیات ناظر نہیں ہوئی یا یہ صحابہ کسی جنگ پہ گئے ہوئے تھے اس ٹائم یہ ناظر ہوئی کیونکہ عمار بن جاسر خود بھی اس سے لا علم تھے اگر علم ہوتا ہوں تو وہ مٹی میں لوٹ پوٹ کیوں ہوتے طریقہ نہیں آتا تھا نا تیمم دیکھیں تیمم کا مطلب ہے لبزی معنی ہے تیمم کا قصد کرنا میں حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں حدیث یہ ہے میرے بھائی حدیث صحیح مسلم میں صفحہ نمبر 183 میں باب تیمم ہے کتاب الحیز میں یہ حدیث یہ ہے صفحہ نمبر حدیث نمبر 268 میں 368 تو اس میں ہیں اما تذکر یا امیر المؤمنی اس نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت آپ کو یاد نہیں یعنی اس سے یہ دلالت کرنا ہے کس وقت عمر خلیفہ تھا ہم اور آپ ایک زمانے میں ایک سریعہ میں تھے ایک لشکر میں تھے فجنابنا ہم دونوں جنب ہو گئے فلم نجد ما انت فانی نہیں ملا فاما انت فلم تسلے آپ نے نماز نہیں پڑی واما انا فتمعکتو فتر تراب لیکن میں نے خاک میں مٹی میں میں نے تراب میں میں نے لوٹ ماری وصلہی تو اور نماز پڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما انما کان یکفی کر تیرے لئے کافی تا انتظر بے بیدائی کہ الارضہ اپنے دونوں ہاتھوں سے کو زمین پر مارتے ثم تنفخ پھر او پھونک مارتے ہاتھوں پر ثم تمسخو بھیہما وجہ کا وکفی پھر اس سے مسح کرتے اپنے چہرے کو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے بھائی کہ اس وقت تیمم آیا تھا اس کو طریقہ نہیں آتا تھا اب مار کو تیمم کا طریقہ نہیں آتا تھا جیسے مثلا قرآن میں نماز پڑھو قرآن میں ہے کہ تیمم کرو اب تیمم کا کیا طریقہ ہے مٹی کا قصد کرو مٹی کو قصد کرو اب میں مٹی کو قصد کرتا ہوں میں مٹی میں لوٹ مارتا ہوں کلائیاں مارتا ہوں لیکن وہ طریقہ نہیں ہے طریقہ سنت سے ملے گا کہ ہاتھ مارنا ہے چہرے پہ اور ہاتھوں میں یہ مسح کرنا ہے یہ تیمم ہے اللہ علیہ وسلم میں جب تیموں کے آیات نازل ہوئی تو نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم میں تیموں کر کے بتایا ہے کہ یہ طریقہ ہے اس کا پوچھا نہیں سہاں ہے ضرور بتایا ہوگا اب امار نہیں سکھا ہوگا لازمی بات ہے اب یہ تو نہیں ہے کہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ سکھاتے تھے سب صحابہ سیکھ جاتے تھے یہ تو نہیں ہے جو ہوتے تھے وہ سیکھ جاتے تھے جو دور ہیں یا کسی کام سے کہاں ان کو اگر پتا نہ چلے کہ دیکھیں جو حدیثیں ہیں یہ بھی ڈیٹھ وائز تو نہیں ہیں میری بات سمجھ رہے آپ نا جیسے کہ حضرت عمر کی ایک روایت ملتی ہے کہ آپ اپنی بہن کو مارنے کے لیے کہ ان کو پتا چلا کہ اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے وہاں پہ گیا ہماری کتابوں میں جو ملتی ہے اس وقت وہ جو ہے مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت حضرت عمر تو آج اگر اسی روایت کو لے کر بندہ ان پہ آج کا فتوہ لگایا کہ وہ دیکھیں یہ وہ مسلمان نہیں ہوئے آپ ان کا آخری معاملات کو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی رہے ہر معاملے میں ان کے ساتھ رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ایک حدیث ان کے مطلق ایسی نہیں ہے ہماری کتابوں میں جو ان کے مخالب جاتی ہو تو دوسرہ نیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری روایاتیں ان کے خلاف جاتی ہیں وہ علماء سے چھپاتے ہیں لیکن اب یہ ڈیٹھ معلوم ہے اس حدیث کی نا امار ایک شخص آتا ہے ان سے سوال کرتا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ ہوتے ہیں تو ان سے سوال کرتا ہے وہ آئے ہیں اور عمر سے سوال کرتا ہے اور عمر سے امار نے کہا کہا اما تذکر یا امیر المؤمنین کیا آپ کو یاد نہیں ہے بادشاہ سلامت تو یہ جو لقب ہے عمر کا امیر المؤمنین یہ تو ڈیٹھ معلوم ہے یہ ان کے خلافت میں ان کو بولا جاتا ہے خلافت سے پہلے تو ان کو اس طرح نہیں بولتے تھے نا تو یہ خلافت بننے کے بعد بھی یہ اپنے خلافت کے زمان میں اس وقت اس سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں پانی نہیں ہے میں کیا کروں تو اس نے کہلا نماز نہ پڑا تو یہ ان کے خلافت کے زمانے میں تو یہ آپ کہنا کہ اس کا ڈیٹھ نہیں معلوم نہیں حدیث سے پتہ جل ہے اس کا ڈیٹھ کا تو آپ دیکھیں یہ آپ کے لئے بہت باری ہے نا آپ کے خلافت بننے کے بعد بھی اس بھی مشکل ہے نا اس میں ایک چیز اور نہیں ہے نا وہ پائن اپس کر رہے ہیں نا دیکھیں دو چیزیں ایک آپ حضرت ہیں ہم حضرت علی کو بھی امیر المومنین کہتے ہیں وہاں پہ آپ مطلب کچھ اور لیتے ہیں یہاں پہ امار امیر المومنین کہتے ہیں آپ باچہ سلامت مطلب دینے ہیں تو عربی میں امیر المومنین کا مطلب باچہ سلامت ہوتا ہے نہیں 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 میں دیکھیں میں تو لفظ نقل کر رہا ہوں نا آپ کے لئے کہنے اس شخص کو یہ خطاب دیا ہے نا اب ایک شخص ہے ابھی خلیفہ نہیں بنا تو اس کو امیر المومنین نہیں کہیں گے اب وہ خلیفہ بنا ہے تو امار اس کو یہاں پہ آپ کے روایت میں اس کو امیر المومنین کہا ہے میں نہیں سمجھتا ہے واقعاً امار کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ امیر المومنین تھا ہمارے نزدیک امار تقیہ کر رہا تھا لیکن اس کو بہرحال اس کی خلافت ثابت ہے کہ یہ حدیث اس وقت یہ واقعہ اس وقت پہش آیا جو وہ خلیفت ہے وہ خلیفت ہے آپ مجھ سے کہہ دیں کہ آپ نے ترجمہ غلط کیا بالکل آپ کی بات صحیح امیر المومنین کا ترجمہ بادشاہ سلامت نہیں ہے میں تو اسطلاحی طور پر کرنا تھا لیکن بعد آپ کے لئے واضح ہے میں کوئی یہاں پہ وہاں پہ کوئی اس کو چھوڑ یعنی وہ حدیث کو تحریف نہیں کرنا کی فکر میں تھا وہ کوئی اہم بھی نہیں ہے بلکہ امیر المومنین کہنا میں اوز زیادہ اس لیے مفید ہے کہ اس کی خلافت ثابت ہو جاتی ہے اور یہ شخص خلیفہ بن کر جس کو خلافت کے بعد یہ بات نہیں معلوم کہ تیمم بھی اسلام میں کوئی چیز ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کیسے امام ہو سکتا ہے یہ کیسے امام ہو سکتا ہے جس کو تیمم کا نہیں پتا ہے جو قرآن کے خلاف فتوہ دے رہا ہے آپ مجھے بتاؤ اس کا جواب دے دا بھائی سر آپ نے وہ روایت دوبارہ پڑھی ہے دوبارہ اس کو ذرا غور سے دیکھیں اس روایت کے اندر وہ کہہ رہے ہیں ایک دفعہ رات کیا اور آپ نے نماز چھوڑ دی اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اوکے نکتہ کیا میں نے پوچھا اس کا مطلب ہے یہ میلوں کو منین بننے کا ٹائم نہیں ہے وہ بات کی اس ٹیم واقعہ اسی جہاں بیان کر رہے ہیں مان لی آپ کی بات جب کسی شخص نے حضرت عمر سے سوال کیا تو اس ٹیم بھی بات کی لیکن وہ جو واقعہ بیان کر رہے ہیں وہ پرانا واقعہ بیان کر رہے ہیں ہماری کتابوں میں عمر کا رجوع ثابت حضرت عمر کا رجوع ثابت ایسے ٹھیک ہے بات سنیے بات سنیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا کہ تیمم بھی کوئی چیز ہے ٹھیک ہے نا تیمم چیز پہلے اس کو نہیں معلوم تھا کہ تیمم ہے اس نے نماز نہیں پڑھی چلے اس کو پتہ نہیں تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا سیکھنے کے بعد یہ بات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے یہ خلیفہ بن گیا اس کے باؤچ خلیفہ بننے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا بھی ہے پھر بھی یہ نہیں سکھا اس نے پھر بھی اس نے قرآن کے خلاف دیکھیں پھر بھی قرآن کے خلاف اور سنت کے خلاف اس نے فتوہ دیا اور یہ بھی کوئی ایسا شعاز مسئلہ نہیں ہے شعاز مسئلہ ہے جو پیش نہ آئے عرب میں پانی بہت کم ہوتا ہے بھائی اب بھی اب ایک بات میں آپ کو بتا ہوں عرب میں اس زمانے میں بالخصوص اب مدینہ جائیں نا مدینہ میں ہر چگہ ہوتل ہے نلکہ ہے پلنبنگ ہے پانی ملیا پرانے زمانے میں کونے سے پانی نکالنا ہوتا تھا اور ہر چگہ کمانی ہوتا تھا آپ سفر میں جاتے تھے تو کونے بہت دور ایک منزل سے دوسرے منزل تک لوگ پانی لے کے جاتے تھے راستے میں پانی نہیں ملتا تھا تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اکثر انسان کو عرب میں پیش آتا تھا کہ نماز کا وقت ہے پانی نہیں نماز کا وقت ہے غسل کرنا ہے پانی تیمون کرنا ہوتا ہے اگر کونہ ساتھ بھی ہو نا ایسے کونے ہوتے تھے کہ مثلا تین سو فٹ ہے تین سو فٹ کونہ ہے اس سے پانی نکالنا ہوا احسان کام نہیں ہے بہت دفعہ ہوتا ہے کہ آپ پانی نکالتے نکالتے آپ کا نماز خضا ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے آپ کو تیمون کرنا ہوتا ہے تو بہرحال یہ اگر سب مسئلہ ہے جو بہت مبتلاب ہے اور ہر مسلمان کو پتا ہے بھائی ابھی آپ مجھے بتائیں آپ کے مسجد کے مولوی اگر آپ کو اس طرح فتوہ دے دے تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں اس کو مسجد سے نہیں کہیں گے کہ جائے لے مسجد مسجد سے نکالو یہ آپ رجوع کو ایک جسٹیفیکیشن نہیں ہے بات یہ ہے میرے بھائی دیکھیں جو اس میں چیز آپ بتا رہے ہیں حدیث پاک میں وہ امار کو سکھایا ہے امار کی ملاقات تو اس میں بتائیں کہ کوئی ایسی حدیث موجود ہے یہ امار کی بات میں توجود ہیں نوٹ کریں بھائی امار نے کہا اما تذکرو کیا آپ کو یاد نہیں ہے تو اس سے پتہ جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ تا دونوں تھے کیونکہ اگر امار وہاں پہ نہیں تھے تو یہ بات ہی غلط ہے امار کا کہ کیا آپ کو یاد نہیں ہے امار جب کہہ رہا ہے کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہم گئے تھے ہم جنب ہو گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا تو یہ جملہ جو امار کا یہ بیان کر رہا ہے امار کا یہ جملہ سے ثابت کر رہا ہے کہ عمر کو سکھایا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ثابت بھی کرے نا کہ پیغمبر نے نہیں سکھایا تھا تو یہ شخص تو پھر ہماری بات ثابت ہے نا کہ یہ شخص بہرحال لیکن اس کا مضلہ کہ عمر کیا پتہ کسی جنگ پہ گئے ہو کیا پتہ کسی بھور ہو اس کا موجود ہو یا سکایا تھا بھول گئے تھا یا پتہ ہی نہیں تھا پتہ ہی نہیں تھا کہ تیمم ہے کوئی بھی چیز جو چیز قرآن میں بدہیات میں سے ہے قرآن میں ثابت ہے بھئی پتہ امم سعید انتیب ہے پاک مٹھی سے تیمم کرو جب عورتوں سے ٹچ کرو عورتوں کے ساتھ نکاح کرو یعنی جمع کرو پانی نہ ملے تو تیمم کرو یعنی اس کو قرآن کا بھی نہیں مانتا سنت کی بھی نہیں مانتا ابھی آپ نے خود پہلے قرآن پاک کے اوپر باتیں بات کی کہ حضرت عثمان کی دور میں کٹھا ہوئے بقول آپ کے میں تو نہیں اس چیز کو مانتا میں تو کہتا ہوں پہلے دنی ویسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی کٹھا ہے روایات کا ایک چپٹر ہے لیکن روایات کی اوپر ہی دی رہتے ہیں آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں آپ خود کہہ رہے ہیں کٹھا ہوئے تھا قرآن تو کسی کے پاس موجود نہیں تھا بقول آپ کی ابھی آپ نے ہی بات کیے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عثمان کے پاس سارا موجود اور ایک چیز کو ان کو پتا ہو اس ٹائم ایک منتے میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس قرآن نہیں تھا تو ٹیک ہے نا قرآن کا پتہ ہی نہیں تھا نہ قرآن کے پاس تھا یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن میں تو عثمان کے زمانے میں نے اور تا اس کے پاس یا نہیں تھا آپ ایک بات مجھے بتایا تا یا نہیں تھا اس کے پاس بقول آپ کے نہیں تھا بقول آپ کے تو نہیں تھا اگر آپ دیکھیں باہر میں آپ ابھی جواب دے دیتا ہوں بھائی دیکھیں دیکھیں عزیزو اے قرآن مجید فرقان حمید ہے عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَ سورہ مبارکی نساء ہے آیاء نمبر ہے 44 بلکہ 43 وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَ اگر آپ مریض ہیں یا سفر میں ہیں یا آپ آپ کی مدفوع آتی ہے یعنی پخانہ یا یہ کہ تم عورتوں کے ساتھ عورتوں کو ٹچ کرتے ہیں یعنی عورتوں کو ٹچ کرنا یہ کنایا ہے جماع سے فَلَمْ تَجْدُمْ مَان اور پھر آپ کو پانی نہیں ملتا فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا تَيِّبًا تو تم تیمون کرو سعید پاک مٹی سے فَمْ سَحُو بِي وُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مسح کرو ملو رب کرو وائب کرو اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پر اِنَّ اللَّهَ کَانَ عَفُوًا غَفُورًا اللَّهَ بَخْشنے والا اور مغفرت کرنے والا اب آپ کہہ رہا ہے کہ قرآن تا یا نہیں آپ کے مجھے نہیں پتا چل رہا آپ کے پاس بہرحال اس نے قرآن کے خلاف فتوہ دی ہے اس نے قرآن کے خلاف فتوہ دی ہے انہوں نے امار کو کہا کہ اللہ سے ڈرو یہ نہیں کہا کہ یہ کرو وہ کرو نہیں نہیں اس نے کہا اللہ تسل لے بھائی اس نے اس شخص سے کہا کہ نماز نہ پڑھا اس نے کہا کہ نماز نہ پڑھا اس شخص سے کہا کہ نماز نہ اللہ تسل لے نماز نہ پڑھا بھائی اس کے اندر آپ آپ اپنے مولیوں کو لے کہا ہے نا مولی صاحب کو لے کہا ہے تاکہ وہ اچھی طرح سے دفاع کرو یہ صحیح یہ کیا نام ہے یہ کیا ہے قرآن کی بہن کہتا ہے قرآن کی بہن دیکھو بھائی یہ صحیح مسلم ہے اس نے کہا نماز نہ پڑ فقال فقال لا تسل نماز نہ پڑ نماز نہ پڑ اب آپ بولو بھائی دیکھو میرے بھائی میرے بھائی عزیز کیا نام تھا آپ کا محمد عمران بھائی کیوں وہ دردر مانتے ہیں آپ بولڈ ہو چکے ہو بولڈ ہو چکے ہو سب کو پتا ہے بولڈ ہو چکے ہو بولڈ ہوئے اب حق کو مان لو امار نے بات فرمائی اس سے ثابت ہو گیا کہ وہ ان کو امیر المومنین مانتے تھے اور آپ تکیہ امار کے اوپر ثابت کر رہے ہیں آپ اس کی گروہائت پیش کر رہے ہیں کہ امار نے تکیہ ٹھیک ہے امار امار نے اس کو بادشاہ دیکھیں امار نے اس وقت کے اسلاح کے مطابق اس کو کہا ہے ہاں امار نے کہا ہے لیکن امار نے یہ بھی ثابت کیا کہ اس شخص کو تیم ممنیات ٹھیک ہے نا تو اس شخص یہ شخص جو بادشاہ بنا ہے یہ شخص جو بادشاہ بنا خلیفہ بنا ہے یہ اس کو اسلام کی ابتدائی باتیں نہیں مالو یہ امامت کا اہلیت نہیں رکھتا ہے ٹھیک ہے نا تو امار نے کیوں نہیں کہی یہ بات امار نے نہیں کیوں کیوں نہیں امار گورنر بنے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں کہتا کہ امار نے نہیں کہا اجازت میں بات کی سوال کا جواب بھی دیکھیں پہلی بات کہ امار نے کیا کہا ہے امار نے کیا نہیں کہا یہ تاریخ میں تم ترج نہیں ہے ہم وہی پڑھ سکتے ہیں جو کتاب میں آپ کے کتاب میں لکھا ہے اب امار نے کتنے باتیں اپنے دوستوں کے درمیان اپنے احباب کے درمیان کی ہیں اب کیا معلوم ہے اس نے کیا کہا اس نے شاید کہا کہ یہ اہل نہیں ہے لیکن اگر مثلا آپ ایک بادشاہ کے دربار میں رہتے ہیں وہ ایک مثلا اس کو تحمل بھی نہیں آتا وہ مسلمانوں کا امام بنا ہے اور وہ مارتا بھی ہے خالد کیا نام اس کا تاریخ میں آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کو جن نے تیر سے مارا تاریخ میں آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کو تاریخ میں اسسسنیشن ہوا جن یہ کبھی نہیں ہوا بھائی ایک صحابی کے ساتھ تیر لگی جن نے مارا وہ تو حضرت مطلق بھی آتا ہے آپ کے کتابوں میں حضرت مطلق بھی آتا ہے کہ انہوں نے اپنی خلافت کو ظاہر کیوں نہیں کیا آپ کو کیوں نہیں ظاہر کیا آپ کے علماء کہتے ہیں وہ جنوں سے ڈار گئے نہیں وہ بات نہیں سمجھائی آپ کو اس کا مراد یہ ہے کہ جس طرح سعد ابن بادہ کو قتل کرائے ہیں ان لوگوں نے اور مشہور کرا دی کہ اس کو جن نے مارا ہے حالانکہ اس کو خالد ابن ولید نے قتل کیا تھا خالد ابن ولید نے اس کو اسسسنیٹ کیا اور مشہور یہ کرا دیا کہ اس کو جن نے مارا ہے تو اسی طرح ہمارے علماء نے کہا کہ وہ کہتے تھے کہ کئی مجھے جن نہ مار دیں ان کو کئی جن قتل نہ کر دیں یعنی یہ صحابہ خود ان کو قتل کرتے اسی لیے انہوں نے انہوں نے ابو وکر عمر کے خلاف آواز نہیں اٹھائی اس کہنے کا مقصد یہ ہے تو خالد ابن یاسر بھی اب بادشاہ ایسا ہے تو اس کے سامنے کوئی تقیہ کرتا ہے اس کے سامنے نہیں کہتا کہ آپ تو آپ کو تطیمہ نہیں آتی کیوں ادھر خلیفہ بنے ہو تو اس کو چھوڑ دے گا اس کو معاف کر دے گا بہرحال ابھی آپ اتنے صحابہ ساڑے صحابہ موجود تھے سب نے عمر کے آپ پہ بیعت کر لی بعد میں حضرت علی نہیں کیسے آپ دکھاؤنا عمر کی بیعت ہوئی نہیں ہے عمر کی کوئی بیعت نہیں ہوئی عمر صرف خلیفہ بنائے ابوبا کرنا اس کو خلیفہ بنائے صحابہ نے بیعت نہیں ہے مجھے دکھاؤ تاریخ میں یہ آپ کے علماء جھوٹ سناتا ہے عمر کی بات سب صحابہ نے بیعت کی وہ کتاب تاریخ میں دکھاؤ مکام بیعت بیعت ہوئی ہیں مخالفت تھابت نہیں ہے مخالفت ثابت ہے میں صرف ہوں آپ کو مخالفت دکھائیں نہیں کی طرح ہے حضرت علی نے مخالفت کیوں وہ دکھائیں کی طرح ہے نہیں میں آپ کو دکھا دی אותca میں ایک دکھا دیتا ہوں پھر اگلی س بھی اس خالوس کو لے لیتا کہ اکلی سلام پہ جlloam اس ڈاپتے کلوس کرنے حضرت علی کی مخالفت سن لو سن لو سن لو بھای سن لے اس عزیزوں یہ میرے کتاب مصنف عمروشیب جلد نمبر سار اچھا محمد امران بھائی کام کیا کرتے ہیں صرف میرا کنسٹیکشن کا کام ہے بس کمپیرٹیو سٹیڈی تھوڑا وہ شوک ہے کرتے رہتے ہیں اب آپ مجھے بتاؤ جو شخص ہے اس کو تیمم نہیں آتا ہو وہ قرآن کے خلاف فتوہ دے دے کہ بھئی نماز چھوڑ آپ کیا بتایا وہ آپ کے لیڈر ہو سکتا ہے اسلامی لیڈر ہو سکتا ہے سر تیمم تو ایک بات آپ سمجھ نہیں رہے بات یار انصاف سے بات کرو دیکھو آنا کو چھوڑ دو غرور کو چھوڑ دو شیعوں کے خلاف تعصب کو چھوڑ دو ایک اللہ کا خوف کر کے ہمیں جواب دے دو انصاف سے ایک شخص کو تیمم نہیں آتا میرا عقیدہ ہوئی ہے جو امار کہا ہے یا امیر المومن وہ امیر ہیں مومنوں کے اچھا مجھے بتاؤ امار نے اگر وہ تقیہ سے کہا دیا ہو یہ تو ثابت تو نہیں ہے اب مجھے بتاؤ امار کے دل میں کیا تھا یہ شخص قرآن کے خلاف فتوہ دے رہا ہے سنت کے خلاف فتوہ دے رہا ہے اس کو اتنی بات نہیں معلوم یہ تو بہت سارے مواقع میں صحابہ اکرام کی اختلافات ہوئے ایک نے دوسرے کو بتایا اس نے رجوع کر لیا دیکھیں بھائی یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ اس نے رجوع کیا وہ جب خلیفہ بنایا پتہ نہیں کتنے سال گزر رہے ہیں اور کتنے باتیں ہیں جو اس کو نہیں معلوم اور کتنے باتیں ہیں یہ جب ابتدائی بات نہیں معلوم اور مسلمانوں میں ایک عشاء سر شخص ہے جس کے مطالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینة العلم وعیون بابوها انت منی بمذلت حارون من موسا دیکھیں مجھے بتاؤ موسا علیہ صاحب کی شریعت میں کوئی ایسی بات تھی جو حارون کو نہیں پتا تھا مجھے بتاؤ موسا علیہ صاحب کی شریعت میں کوئی ایسی بات تھی جو حارون کو نہیں پتا تھا حارون کو نہیں آتا تھا میرے ایک سلنے باتنا میں کہہ رہا ہوں کہ باغ فتق کی اوپر آپ کو باغ فتق چھوڑا باغ فتق چھوڑا چابدار الفکر اب سنو نا بھائی آپ نے دلیل مانگے ہیں دلیل سنو بھائی صفحہ نمبر چار سو پچاسی صفحہ نمبر چار سو پچاسی روایت ہے بھائی مصنف ابن میشل ملاحظہ فرمائے عزیزو حدثنا ابن عدریس ان اسماعیل ان زبایدن لما حضرت ابا بکر الوفا جب ابو بکر کے وفات کا وقت آیا عمر کو اپنے پاس بلایا اس نے تاکہ اس کو اپنے بات اپنا خلیفہ بنا دے فقال الناس تو لوگوں نے ان سے کہا لوگوں نے کن سے کہا ابو بکر سے کہا لوگ کون تھے اس زمانے میں بھائی لوگ سب صحابت تھے اس زمانے میں سب صحابت تھے ہاں وہے پڑھتے ہیں یہ لوگوں نے کہا لوگوں نے کہا بھائی کیا ہوا لوگوں نے کہا اتستخلف علینا فضا غلیظہ کیا تو ایک ایسے شخص کو ہمارے اوپر خلیفہ بنا کے جا رہا ہے جو فضا غلیظہ جو قسی القلب ہے جو قسی القلب ہے اور جو بد اخلاق ہے جو بد اخلاق ہے اور جو قسی القلب ہے جو اس کے دل میں کوئی رحمی ہے اچھا آپ کہتے ہیں کہ سب نے بیعت کی سب انہیں اور کسی نے مخالفت نہیں فقال الناس سب نے کہا لوگوں نے یہی کہا لوگ وہاں پہ کون تھے مدینہ والد آگے پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں یہ پڑھ رہے ہیں آپ کی بات مانے گی آپ جو حق بات ہے آپ سوال پڑھنے دیں فلو ملکنا اگر وہ ہمارے بادشاہ بن جائے کان افض و اغلق وہ زیادہ قسی القلب بن جائے گا اور زیادہ وہ زیادہ وہ بے رحم ہو جائے گا ماذا تقولو ربک اذ اتیتہو وقد استخلافتہو علینا تو اللہ کا کیا جواب دے گا اللہ کا کیا جواب دے گا کہ جب اللہ کے پاس روز قیامت تو آ جائے جواب دینے کے لئے اور اللہ ت تم سے پوچھے کہ ایسے بلخ لاپ کو ایسے بے رحم آدمی کو تُو نے کیوں خلیفہ بنا تو ابو بکر نے جواب دیا اس کا ابو بکر نے کیا جواب دیا ابو بکر نے یہ جواب دیا ماف کریں یہ ابو بکر نے یہ جواب دیا تم مجھے اللہ سے جنراتے ہو اقول میں اللہ سے یہ کہا دوں گا امرت و علیم خیر اہلے میں یہ کہہ دوں گا اللہ سے کہہ دوں گا کہ میں نے بہترین شخص کو بہترین شخص کو خلیفہ بنا ہے تو عزیز ہو یہ ابوبکر کی جو اشتہاد ہے جو رائے جو عقید ہے عمر بہترین ہے لیکن سب صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کیا بدخلاق ہے اور بے رحم ہے اور سب نے مخالفت دیئے اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا مشورہ مشورہ خلیفہ مشورے سے بنتا ہے یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ بھی سب چھوٹ ہے یہ بھی سب چھوٹ ہے خلیفہ مشورے سے بنتا ہے اس کے بعد آگے چلتی ہے اجماع سے بنتا ہے بس کافی ہے بھئی اب دوسرے بھی کالر ہیں بھائی اب بورڈ ہو گئے بھائی اب جو کہنا آتے ہیں نیکسٹ ویک آ بھائی چھوڑ دو نہیں آپ بورڈ ہو چکے اب خلیفہ کو تیمم نہیں آتا ختم بار سر وہ تو اس طرح آپ کے بارے میں امام صاحب جو ہمارے لئے قابل اعترام ہے لیکن آپ نے ان کو غائد کیا ہوا قرآن کے ساتھ قرآن ابھی اسی طرح قرآن کے بھی ٹھیک آپ نیکسٹ ویک کال کریں ہم بارے امام کے متعلق پوچھیں جو آپ دیں ٹھیک ہے نیکسٹ ویک کال کرنا ہے